ہائے فرنڈز گارڈنگ سے ریلیٹیب جانکاری کے لیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل ایور گرین گارڈن کو دلی سے آئیں ہمارے یہاں کھیت میں تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات کو ماننا ہے کہ ساڑھے پانچ بھی کھیت میں اتنا کٹا کیسے نکلا ہوا لیکن ہم لوگ امانداری سے کاروبار کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم لوگ لگے رہتے ہیں کھیتوں کے ساتھ دیکھیں ستاسی کٹا مٹ رہے ہمارے ساڑھے پانچ بھی کے کھیت میں یہ گاڑی لائے دے بولے اس میں نکل جانگے تمہارے مسکر سے پچاس پچپل کٹے لیکن اس میں نکلیں ستاسی کٹتا اس گاڑی میں آئی نہیں رہے یہ پی کپ دوبارہ کر رہے ہیں فونسیان بابو یہ دلی کے بھی پاری گھر صاحب پر مال بھی ایسا ہے نا جو ایک بار لے گا خوس ہو جائے گا صاحب بہت بہتر مال ہے بلکل لاتھی ہیں لاتھی سب کے لئے بھلی بھلی کٹوں میں اب بھاگی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مالی نہیں نکلتا مال کو دیکھو مال کی لاغت لگاؤ مال کو کیا مانگتا ہے وہ چیز دی جاتی نا جیسے انسان ہے اس کو بھوگ لگتی تو کھانا کھاتا نا اسی طرح سے کھیت بھی مانگتا ہے کب کھات ڈالنی ہے کب دوائی ڈالنی ہے کب اس میں پانی کا چیٹا لگانا ہے یہ چیز سب ہم لوگ دیکھ کے چلتے ہیں اب بتاؤ ساڑھے پانچ بھی کے کھیتے ستاسی کٹا ہے کتنا اسٹی اور سات ستاسی یہ رہان بیپاری ڈلی سے آیا ہے یہ خود ہی سائیکلوجی کر رہے ہیں کہ یہ مٹر تو ان کہیں آس پاس سے تو اٹھا کے نہیں لائے ہو پر ایسا کچھ نہیں ہے بھائی صاحب ساڑھے پانچ بھی کے کھیت میں ستاسی کٹا جرہا ادھر کو دیکھیں ایک بار ویڈیو کرنا کٹو کا جرہا حال دیکھیں آپ لائن دیکھیں لائن کٹو کی مال کی جرہا حقیقت دیکھیں ساڑھے پانچ بھی کے میں ستاسی کٹا اور بھرتی ہماری وہ ہی آتی ہے 89 89 89 89 پر وہ ہی بات ہے نا آدمی کو کب بال بن مانے کب اس کو نا آنا ہے کب اس کو کھانا کھانا ہے اسی طرح سے ہم کھیت کو دیکھتے کب کھیت میں ہم نے دوائی دینی ہے کب پانی لگانا ہے کب اس کو سپرو کرنی ہے ہم پوری دیکھوال کرتے ہیں تب جا کے اس نتیجے پر ہم لوگ پہنچتے ہیں آپ کو اگر کوئی بھی مٹر کے بارے میں جان کہہ لینے نہیں تو میرا نمبر ہے 97 9611 65 446 اگلی سال کو آپ بھی اتنی کٹے توڑ سکتے ہو اس کیسے ٹھیک اوکے بھائی